بڑی خبر ہے سکمہ سے جنتہ کے بیچ سرکار کا دوسرا دور یہ بڑی خبر اس وقت کی اور ملاقات بھیٹ ملاقات کاریکٹرم چل رہا ہے دوسری پاری زلے کے تینوں بلوک کا کریں گے دورہ آج کوٹا پہنچیں گے سی ایم بھوپیش پکھیل مندر درشن کے بعد سوامی آتمن سکول جائیں گے سی ایم سکول میں ٹاپرز کے ساتھ انچاتروں سے کریں گے ملاقات جن چوپال میں جنتہ سے کریں گے ملاقات چندگر بلوک مکھیالے پہنچیں گے مکھ منتری بھوپیش پگھیل جن پرتینے دھی سماج اور سب ہی ورگوں سے ملاقات کریں گے اپنے بھیٹ ملاقات کاریکٹرم کے دوران مکھ منتری بھوپیش پگھیل ملاقات کی ملاقات کی ملاقات یہاں پر سیدھے طور پر سی ایم بھوپیش بگھیل جیے بیٹھیں گے اور تمام جو گرامین ہے یہاں پر بیٹھیں گے جن کے سیدھی روبر ہوں گے ان کے ساتھ بات کریں گے تو نشید روپ سے اس نقصالگڑ میں اس طرح کی جو کاریکر میں پہلیوار ہو رہا ہے جسے دیکھ تو یہاں کے جو پروسازن ہے وہ تمام پکتے انتجام کر چکے ہیں یہاں پر تمام جو سرکشک آدھیکاری اب دیکھ سکتے ہیں پورا سرکشک آدھیکاری بھی یہاں پر پہنچی ہوئے ہیں یہاں پر آئی جی اسے لیکے ایڈی جی رنگ کے جتنا آدھیکاری ہے وہ پہنچی ہوئے ہیں تمام نشید روپ سے جو نقصالگڑ بسترہ کی جو آئیوجن ہے اسے لیکے سبھی ادھیکاری یہاں پر بیوکینان سینہ جی بھی موجود ہے ان سے بھی چرچے کریں گے سارا سی ایم کا بیٹ ملاگت پروگرام ہو رہا ہے جہاں پر سرکشک پکتے انتجام دکھائے جارہے ہیں کیا اثر تیاری ہے نہیں نہیں سرکشک کے دستری سے بیابیک تیاریاں کی گئی ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ماننے مخبندی سے ملنے آ رہے ہیں پہلی بار اس پرکر کے آئیوجن ہو رہا ہے کتنی اتصا دیکھا جا رہا ہے لوگوں کے بیچ میں جیسے آپ دیکھیں رہے ہیں کہ یہاں کے جو باسی ہیں ان میں کافی اتصا ہے اور بڑی سنکھیا میں لوگ پہلے ہی آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کیا کارکرام چل رہا ہے اور مجھے آسا ہے کہ جب کارکرام ایکچول کارکرام ہوگا اس میں بڑی سنکھیا میں لوگ آ کے ماننے مخبندی سے ملیں گے اور اپنی باتوں کو رکھیں گے ہمارسط کلیکٹر پرسا سر دیکھے بھی موجود ہے ان سے بھی جاننے کوشش کریں سر آج سی ایم ساپ کی پروگرام ہو رہا ہے کیا خاص تیار ہے کیا پروگرام ہے آج کی آج جو ہے مانی مکہ منتری جی جو ہے بھیٹ ملاقات کارکرام کی انترگت آج جو ہے نگر پنچائے سکمہ کونٹا میں آگمن ہو رہا ہے سر کا اور جو ہے جتنے بھی ہاں سپاس کے پبلک ہیں ان سے ملاقات کریں گے ان کی جو ہے سیدھا سموات کریں گے ان کی سمسیاؤں کے بارے میں ان کی مانگوں کے بارے میں یہ جو بھی پبلک ان سے سیدھی باتیں کریں گی تو اسے جو ہے دھراتل اس پر جو بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ سی ایم ساپ سیدھے جو ہے اس کو اپنے مادیم سے سمیشہ کریں گے راتری بھی سرم بھی کریں گے دین بھر کی اگر پروگرام کے بات کریں گے ان کی شیڈول کیا ہے کیا کہاں کا جا گیا اور اس پہ زیادہ جانکاری کے لیے بات کریں گے ہمارے سے ہوگی جیوانند حلدر اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں جیوانند آپ سے جاننا چاہیں گے وستار سے پورے کارکرم کے بارے میں جی دیکھیں آج مکہ ماندری بھوپیز بھگیل دو دیوے سے دورے پر کونٹا پہنچ رہے ہیں اور آج پہلا دن ہی ہے اور آج سیدھا وہ رائیپور آزدھانی سے ہیلیکپٹر کے جریح کونٹائیں پہنچیں گے اور کونٹا سے یہ پہنچ کر یہاں بھیٹ ملاگات بھی کریں گے سب سے پہلی یہ کونٹا پہنچ کر دیوی درشن کریں گے جو مندیر ہے یہاں کا جو نگر کا جو مندیر ہے اس مندیر میں دیوی کا درشن کریں گے وہاں سے سیدھا جو آتمناند اسکول ہے وہاں کے نرکشن کریں گے اور ساتھ ہی اس کے باد دو گیا جو چاپل جن چاپل کا اہوزن کیا گئے وہاں پر وہ شرکت کریں گے ساتھ ہی آگے آس پاس جو گرامی نے ان سے بھیٹ ملاگات کریں گے تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو ستھیتی ہے یہ جو جگہ ہے یہ ایک سمائے میں گھر نکسلی کا آگوشت رازدین نے کہا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے سمائے بدلہ اور اس سے یہاں کا بدلہ بھی دیکھنا کو ملا اور ایک چیز آپ کو بتا دوں جس طرح سے جگدلپور سے کونٹا کیا سڑک کی بات کریں ایک سمائے میں ایک سڑک نہیں ہوتا تھا اور قریبان آٹھ سے دس گھنٹہ لگتا تھا وہاں آج دیڑ سے دو گھنٹے کے بھیتار لوگ یہ کونٹا تک پہنچتے ہیں اور اس کونٹا یعنی چھتیز گھڑ کے ایک دم لاش سیمان اندرہ سے موڈر سے لگا ہوا ہے تو کئی نہ کہ مکھہ منتری کی اس دورے کو لے کر لوگوں میں خاصا عصصہ دکھا جا رہا ہے کیونکہ پہلی بار مکھہ منتری اس طرح کی جنتہ سے جو روبرو ہو رہا ہے تو اسے لے کر خاصا چرچہ بھی بڑھ رہا ہے سب سے بلی بات ہے کہ یہ جو کونٹا ہے یہاں کے ابھی اگر سورج کے تبیش کی بات کریں چالیس ڈگری چالیس ڈگری سیلسیس کے بھی تر بھی لوگوں مجھ سے دکھا جا سکتا ہے میں کیوریون سے کہوں گا اس بھیڑ کو دکھا دے کہ لوگ یہاں سے کنیبا جو اندرہ چھتر گاؤ ہے وہاں سے وہ پہنچے ہیں اور پہنچتے یہاں پر تھوڑی دیر بعد ہی مکھہ منتری کی آگوان ہوگا کیونکہ ابھی اس کا جو سمائے ہے بارہ ساڑھے بارہ باجے کی سمائے کا تھا لیکن اب کچھ کارن ابھی نہیں آ پائے لیکن جو سنکیت مل رہا ہے تھوڑی دیر بعد ہی مکھہ منتری بھوپیس بھگیل جی کے ہاں پر آگوان ہوگا اور ساتھ یہ آنے کے بعد یہ جو بھیڑ ملاقات کریں گے تو نشیط روپ سے اس چھتیز گھر میں جس طرح بھوپیس بھگیل کے دعا مکھہ منتری بھوپیس بھگیل جی کے دعا راجس طرح سے دورہ کیا جا رہا ہے اور سیدھے جمینے سطر پر جمین میں بیٹھ کر اور اس اسطحانی لوگوں سے جو چرچہ کر رہی ہے بہت ہی لوگوں کے لیے ایک عصہ کا ماحول بھی دیکھا جا رہا ہے اور خاص طور پر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ کونٹا ایسی جگہ ہے جہاں پہ آگوشت نقسلی کا گھڑ کہا جاتا تھا لیکن آج لوگ بھائی مکت ہے اور بھائی مکت ہو کر اس کاریکر میں پہنچ رہا ہے تو نشیط روپ سے یہ کونٹا کے لیے نہیں پورا جو چھتیز گھڑ کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ مکھہ منتری سب جگہ جا کر لوگوں سے روبر ہو رہا ہے جے بلکل بہت بہت دھنیواد اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا تو آپ کو بتا دیں کہ روبرو ہونے کا موقع سیدھے مکھہ منتری سے بھیٹ بلاقات کاریکرم میں اور سکمہ سے تیزی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر پوری تیاریاں اور اس کے بعد مکھہ منتری بھیٹ بلاقات کاریکرم میں سب ہی ورگوں سے ملیں گے ان کی سمسیاؤں کو سنیں گے اور جنتہ کے بیچ سرکار لگاتار پہنچ رہی ہے زلے کے تین بلاکس کا دورہ کریں گے کونٹا ویدھان سبح سے دوسرے چرن کی شروعات ہوگی اور بھیٹ ملاقات کاریکرم کی یہ دوسری پاری جس میں تیاریاں پوری باقاعدہ نچسلی جس طرح سے پچھلے کچھ سمیسے سکریے ہوئے ہیں اس کے بعد سے سرکشہ وستہ اور بھی بڑھا دی گئی ہے چونکہ سی ایم کا دورہ ہے وہاں پر اور بھیٹ ملاقات کاریکرم کے تہت زلے کے تین بلاکس میں پہنچیں گے چھتیزگڑ کے مکہ منتری بھوپیش پگھیل